اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقت الموت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو خوش آمدید میرے نئے بلوگ میں تو دوستو آج میں آیا وہاں ہوں دلی کا سب سے بڑا قبرستان جو کی آئی ٹیو میں ہے وہاں پہ میں آیا وہاں ہوں اور میں آپ کو لے کر چلتا ہوں قبرستان کے اندر اور وہاں پہ دیکھتے ہیں اندر کا کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے تو دوستو میں قبرستان کے اندر آ چکا ہوں سب سے پہلے دعا پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یا غفر اللہ لنا و لکم انتم صلفنا و نحنو بالأثر تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے قبرستان دونوں سائٹ قبرستان ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے مسجد اور سامنے ہے مسجد کے سامنے میمان خانہ اور یہاں پہ انہوں نے بورٹ لگایا ہوا ہے یہاں پہ قبر کے اوپر آپ کو کچھ بھی کروانا ہو کچھا چبوترا یا کچھ بھی مطلب یہ سارے ریڈ لکھے ہوئے آپ کو کوئی بھی کام کروانا ہو قبر کے اوپر رنگ پینٹ ہے یا کچھ بھی تو وہ آپ کروا سکتے ہو یہاں پہ پورا ڈیٹیل لکھا ہو کتنے روپے میں کون سا کام ہوتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ سامنے لکھے ہوئے ہیں اور چلیے چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں اندر کا کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو دون سائٹ صرف قبری قبر ہے اور کیا یہ خوبصورت منظر ہے اور یہ پانے ڈال لیں قبر کے اوپر پانے ڈال لے کے بھی پیسے لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو دوستو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر فرمایا ہے کل نفس انزائی قتل موت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے تو ہمیں بھی ایک نائک جنیس قبرستان کے اندر ہی آنا ہے تو دوستو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور دیکھتے ہیں اندر چلتے ہیں اندر کا کیا نظارہ ہوتا ہے بہت دور تک ہے یہ قبرستان اور یہ دیکھ سکتے ہو کتنے پیارے خوبصورت دوچڑیا ہے سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے منزل تیری قبر ہے دنیا کے اے مخافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سامنے جو یہ گھر ہے اس کے اندر بہت پہلے میں جب آیا تھا تو اس کے اندر بہت سارے کتابیں رکھی تھی پرانی پرانی کتابیں قرآن شریف وغیرہ حدیث کی کتابیں بہت سارے پرانی پرانی کتابیں رکھی ہوئی تھی اس کے اندر اور اس سائیڈ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو دیکھ رہے آپ چاروں طرف سے دیوار ہے اس کے بیچ میں بہت ساری کتابیں ہیں جیسے آپ کو دکھ رہے ہوں گے یہ کتابیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یہاں پہ کتابیں ڈال کے جاتے ہیں ساید اسے دفناتیں یا کچھ کرتے ہیں قرآن شریف وغیرہ بھی ہے تو پکہ پتہ نہیں ہے کرتے کیا ہے لیکن میں نے کئی بار دیکھا یہاں پہ آکے جو یہاں پہ بہت ساری کتابیں رکھی رہتی ہیں یہ اونچے اونچے محل کچھ کام کے نہیں ہے یہ آلی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے کچھ کام کے نہیں ہے دوگا زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے منزل تیری قبر ہے دنیا کے اے مصافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے محمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں مٹی میں سو رہے ہیں شاہ ہو گا